موسیقی 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 یہ وجہ ہے کہ کئی شک و شکبات پیدا ہو رہے تھے انویسٹیگیشن کے حوالے سے کہ انویسٹیگیشن اتنا ان کو فیسلیٹ کیوں کر رہا ہے اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے یقینی طور پر یہ سوالات بھی اٹھ رہے تھے کیونکہ اگر ٹرافک حادثات کا شکار کوئی ڈمپر موٹر سائیکل سوال کو کچل دیتا ہے تو اس ڈرائیور کا حال کیا ہوتا ہے وہ فرار ہوتا ہے یا اس کو لوگ اپ میں بند کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں روٹین کی ہوتی ہیں لیکن ایک خ گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ایک پڑی لکھی موڈرن خاتون اور ایسے میں باپ بیٹی کی موت تو اور ایسے میں جو پولیس ان کو فیسلیٹ کر رہی تھی اس وجہ سے کافی چیزوں میں ابھام پایا جاتا ہے کچھ چیزیں مبھم ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ آج صبح سے ہوم منسٹری سے لے کے کراچی پولیس کے ترجمان تک اس چیز کی نفی کرتے رہے کہ ان کو کسی قسم کی سہولت نہیں جاری قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کاروائی کی جا رہی ہے جبکہ یقینی طور پر کورٹ رپورٹر بہتر بتا سکیں گے میری اطلاعات کے مطابق ان کا ڈرائنگ لیسنس بھی آج کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی وہ خود کورٹ میں پیش ہوئی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے اور طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے کچھ عرصے پہلے پان کی پیک پھیکنے پر ایک ٹرک ڈرائیور نے ایک موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا تھا اور اس کی تانگ تقریباً گیارہ جگہ سے ٹوٹ گئ گئی تھی ڈرائیور فرار ہو گیا اس کے مالک کو پکڑا پولیس نے اسی شارہ فیصل کے روڈ پر کیا معاملات ہوتے ہیں پولیس نے ٹرک کو اپنی تحویل میں لے لیا ڈرائیور کی گریفتاری کے لیے چھاپے مارے جانے لیا جس ٹرانسپورٹر کا مالک تھا اس کو پریشائز کیا جاتا رہا ہے کہ یا تو آپ اس کا نقصان کا ازالہ کریں اس کے علاق مالجے کا خرچہ اٹھائیں یہ ساری چیزیں پولیس کرتی ہے لیکن یہ ایسے معاملے میں بلکل ان کو فی قدراباد تھانے سے ان کو جنہ اسپتال کے وارڈ میں شیپ کر دیا گیا کہ یہ ذہنی مریضہ ہیں یا ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں اور ابھی بھی وہ جنہ اسپتال میں ایک روزہ جو جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے وہ بھی یقینی طور پر اسپتال میں گزر جائے گا اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہتی فیسلیٹ کر کے بہتی پروٹیکول کے ساتھ معامل ہو گا قصاص اور دید کے معاملات بھی زیر بحث ہیں اس وقت لیکن جو ان کی فیملی سے ہماری بات ہوئی تھی ابھی ت تک ان کے گھر والوں سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے تاہم ایک ذہن ان کا بن چکا ہے کہ وہ طاقتور طبقہ ہے اور یقینی طور پر ان سے بات چیت کے بعد ہی اس سارے معاملات ہل ہو جائیں گے سب سے پہلی بات تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ کیا باڈی لینگویج تھی پولیس کی اور وہاں پہ جو وکیل تھے ان کی کیا باڈی لینگویج تھی میں نے بہت کم ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں ایسا ہوتا ہے کہ ملزم کو پیش نہ کیا جائے یا تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ملزم کی حالت اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے کورٹ میں لائے جا سکے لیکن یہ ایسا کوئی کیس نہیں تھا کیونکہ جب ہم صبح کورٹ پہنچے اس کیس کے لیے کیونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ کہ خاتون جو ہیں وہ دو افراد کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہیں وہاں پہ مزید دو افراد کو زخمی کرتی ہیں تو ایک بہت بڑا واقعہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی خاندان کے دو افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے خیر بات کی جائے کورٹ کی تو جب کورٹ میں ہم وہاں پہنچے کہ آج ملزمہ کو جو وہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا ریمانڈ لیا جائے گا اور ہم بھی مطلب ملزمہ سے سوال کریں گے کہ بھئی آپ کیا آپ نے نشے کی حالت میں تھی یا کیا آپ گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی کہ آپ گاڑی کو کابو نہیں کر سکیں لیکن جب ہم صبح وہاں پہنچے تو سب سے پہلے تو ان کے وکیل آتے ہیں آمیر منصوب ایڈوکیٹ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملزمہ کو پیش نہیں کیا جائے گا یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ہے پولیس کی وکلا کی اور ملزم کے علیخانہ کی کہ انہوں نے سے پہلے سے تیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے کوئی ایسی سچویشن کرنی ہے کہ ہم ملزمہ نتاشا دانش کو کوٹ تک لے کر ہی نہ جائیں بلکہ کوئی ایسا عمل کریں کہ انہیں کوٹ میں پیش کیے بغیر ہی زمانت مل جائے اور وہ اسپطال سے سیدھا اپنے گھر چلی جائیں تو یہی صورتحال کچھ دیکھنے میں آ رہی تھی جب آمیر منصوب ایڈوکیٹ پیش انہوں نے کہا کہ ملزمہ کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ انہیں پیش کیا جائے جبکہ ان کے وکیل نے تو انہیں نفسیاتی بھی قرار دے دیا اور جب کوٹ میں سماعت کی بات آئی تو تفتیشی افسر ہے آمیر لطیف انسپیکٹر آمیر الطاف وہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جس میں یہ بتایا گیا عدالت کو کہ ملزمہ کیونکہ ذہنی کیفید اس وقت ٹھیک نہیں تھی تو اسے چنہ اسپطال کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں لے جائے گیا جہاں پہ اسسٹنٹ پروفریسر گھنی لال انہوں نے ان کا معاینہ کیا اور یہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ ملزمہ کی ذہنی کیفید ٹھیک نہیں ہے وہ کنفیوز ہیں تو کنفیوز کی بنیاد بنا کے پولیس نے بھی یہ رپورٹ دی کہ وہ کنفیوز ہیں ان کا دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا انہیں پیش نہیں کر سکتے بلکہ ان کا ریمانٹ دے دیں سات روزہ تاکہ ہم ان سے تفتیش کر سکیں یہ ایک بڑی تاجب کی بات ہے کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس مقابلے کے ملزمان ڈکیتی کے یا دہشتگردی کے ایسے ملزمان جو کہ ہائی پروفائل ملزمان ہوتے ہیں ان کے جسم پہ گولیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں انہیں سٹریچر پہ لائے جاتا ہوتا ہے خون نکل رہا ہوتا ہے ان کے جسم سے لیکن اس کے باوجود ایمبولنس کے ذریعے انہیں کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے سٹریچر کے ذریعے انہیں کوٹ کی پہلی منزل یا دوسری منزل پہ کوٹ روم لے جائے جاتا ہے جب تک ملزم کو دیکھ نہ لے وہ ریمان نہیں دیتا لیکن یہ ایسا پہلی نویت کا کیس تھا کہ جس میں ایک ملزمہ جس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض اگر وہ نفسیاتی مریض تھی تو اس کو گاڑی کیوں دی اس کے گھر والوں نے اگر وہ نفسیاتی مریض تھی تو بھئی اسے گاڑی کی چابی نہ دیتے بلکہ اسے کمرے میں بند کر کے ایک بڑی دلچپس نوکھا کیس تھا کہ جس میں ملزمہ کو پیش نہیں کیا گیا بلکہ پولیس بھی نظر آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ملزمان کو سیف سائٹ ڈے رہی ہے تاکہ ملزمہ جو ہے وہ آسانی سے ملزمہ کا جو ہے وہ زمانت مل جائے ملزمہ بھار آ جائے یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ملزمہ کا تعلق ایک بہت بڑے خاندان سے ہے ان کا جو شوہر ہے ان کا ایک نام ہے اور ایک کو اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس وجہ سے شاید پولیس کے ساتھ ساتھ اسپتال انتظامیہ بھی سرکاری ہے جنہ اسپتال انتظامیہ بھی بہتر آباد پولیس بھی اور جو وکلا ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں تاکہ ملزمہ بہ آسانی بہار آ جائیں اور جو بچارے جو باپ بیٹی جو جہاں بک ہوئے ہیں انہیں آخر انصاف کون دے گا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ کل ایک دن کا جسمانی ریمان ڈیا ہے عدالت کی جانب سے کل دوبارہ ملزمان کو جو ہے وہ پیش کے جانے کا امکان ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ کل بھی تفتیش افسر کی جانب سے ایک میڈیکل ریپورٹ عدالت میں دیے جانے کا امکان ہے جس میں وہ یہ یہ کہا جائے گا کہ جنہ اسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ملزمہ کو جو ہے وہ ذہنی مریضہ قرار دیا ہے اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ تفتیش جوائن کر سکیں یا کورٹ میں پیش ہو سکیں یا کوئی بیان دے سکیں لہٰذا انہیں جو ہے وہ جیل کا سٹڈی کر دیا جائے شاید یہ کل تفتیش افسر کی جو ہے وہ عدالت میں استعدا ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ملزمہ کی زمانت کی درخواست ظاہر کر دیں اور کل انہیں آہ زمانت بھی مل جائے اور وہ بہ آسانی جو ہے وہ اسپتال سے واپس اپنے آہ گھر جو ہے وہ چلی جائے آہ دلسل سے ایک اور کورٹ میں بڑی اہم بات ہمیں یہ نظر آئی کہ جج نے جب تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ آپ نے جائے وقعہ سے جو ہے وہ گاڑی ضبط کی ہوگی تو کیا ملزمہ کے قبضے سے لائسنس برامت ہوا تو تفتیشی افسر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں جواب دینے کے بجائے جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور انکاری میں انہوں نے سر ہلایا اس دوران وکیل فوراں بول پڑے ان کے جو کہ آمیر منصوب تھے انہوں نے فوراں کہا جی ان کے بعد لائسنس ہو ہے لیکن وہ یوکے کا لائسنس ہے جس پر جج نے یہ استفسار کیا کہ ٹھیک ہے ان کے بعد یوکے کا لائسنس ہوگا لیکن کیا وہ قابل قبول ہے جو پاکستان میں وہ گاڑی چلا رہی ہے کیا وہ قابل قبول ہے تو اس حوالے سے بھی جج نے یہ احکامات دیئے ہیں کہ ان کا جو لائسنس ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے جبکہ ان کا جو ایک دن کا جسمانی ریمانڈ ہے اس کے بعد انہیں متعلقہ کورٹ میں پیش کیا جائے کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کے دن کی وجہ سے جو متعلقہ کورٹ بہدرہ بات کی تھی وہ موجود نہیں تھی فاظل عدالت رخصت پہ تھے انہیں سپیشل میجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کیا گیا تھا سپیشل میجسٹریٹ کا یہ اختیار تھا کہ وہ ریمانڈ یا جیل کسٹڈی کر سکیں اور انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اگلے روز وہ ملزمہ کو متعلقہ عدالت میں پیش کر رہے ہیں اور اگر رسوخ کے جو کیس ہوتے ہیں جس میں پاورفل لوگ ہوتے ہیں یا پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جن کے اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے تو اکثر ایسے کیس ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ سٹیلمنٹ ہو جاتے ہیں سٹیلمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر گھر والے مانے بھی نہ مطلب جو لوائکین کے اہل خانہ ہوتا ہے اگر وہ مانے بھی نہ لیکن انہیں زبردستی جو ہے وہ سٹیلمنٹ کی طرف لے جائے جاتے ہیں ان سے جو ہے وہ رازی نامہ بنوائے جاتے ہیں انہیں پیسے دیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کیس بھی اسی طرف جائے گا بلکہ یہ اتنا ٹائم نہیں لے گا ہو سکتا ہے کہ دو سے تین پیشی میں ہی جو ہے کیونکہ ما شاء اللہ وہ جو ہمارے ایڈوکیٹ ہے عامر منصوب وہ بڑے ذہین ہیں اس معاملے میں اور انہیں بڑا کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ ان چیزوں میں تو وہ اس کاموں کو دیر نہیں کرتے فوری طور پر جو ایسے کام وہ کر لیتے ہیں اور جہاں تک رہی ہماری پولیس کی بات تو پولیس تو بیچاری وہ تو کیا کہتے ہیں ایسے لوگ کے ساتھ ویسی کھڑی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ دو سے تین پیشی پیشیوں میں یہ ہوگا کہ وہ مدعی مقدمہ سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو باپ بیٹی تھے وہ تو چلے جہاں پاک ہو گئے ان کو تم واپس نہیں لاسکتے لیکن اس کے بدلے ہم آپ کو بھاری معافضہ ضرور دے سکتے ہیں تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کیس میں یہی ہوگا کہ انہیں جو ہے وہ معافضے کی رقم ادا کی جائے گی راضی نامہ ہوگا اور اس کیس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا ماضی میں بھی اس طرح کے کیسز ہوتے رہے ہیں جیسے کہ سرفراج شاہ قتل کیس تھا اس کے علاوہ آہ کیا کہتے ہیں ڈی ایس پی کے جو بیٹے کو قتل کیا تھا آہ اس میں شاروخ جتوئی کیس بڑا مشہور کیس رہے اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیلمنٹ ہو گئی تھی راضی نامہ جمع ہو گئے تھے تو یہ تو بیچارے غریب فیملی ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں تو ظاہر سے بات ہے اگر وہ نہ بھی کرنا چاہیں تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان سے زبردستی راضی نامہ ضرور کروا لیں گے